السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے اچھا کبھی آپ نے کسی انٹیک شاپ سے کبھی کوئی ایسا بہت پرانا سا باکس یا کوئی بہت خوبصورت آئینہ یا کوئی کاپٹ سی علماری یا کوئی کبرڈ لی ہے جس کو پھر آپ اپنے گھر لے کے آئے ہو اور اس کے بعد آپ کے گھر میں عجیب و غریب پاکیار جو ہیں وہ پیش ہونا شروع ہو گئے آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹیڈ ایک بہت انٹریسٹنگ واقعہ سناوں گی اور اسی تھیم پہ بیسٹ دو جو دو موویز ایک انڈین اور ایک امریکن مووی ہے اس کا ریویو بھی دوں گی اور جب یہ واقعہ میں نے سنا تو مجھے ایک منٹ کے لیے سوچنا پڑا کہ میں نے مجھے دونوں موویز دیکھی ہیں ان میں جو جو ریٹیلز بتائی گئی ہیں they are not 100% false اس میں سے ایسی بہت سی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں let's start آپ کو بتے کہ پاکستان میں جو ہمارا سنڈے مارکٹ جو لگتی جس کو میں توار بزار کہتے ہیں اس میں ایسی بہت ساری بہت انٹریسٹنگ شاپس ہیں جو کہ مجھے بھی خود بہت انٹریسٹنگ لگتی ہیں وہاں آپ کو بہت پرانی اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ملتی ہیں جس میں ڈیکوریشن ہوتی ہے شیشے کی بنیوی چیزیں ہوتی ہیں باکسز ہوتے ہیں تو اسی طرح ایک جو صاحب تھے وہ اتوار بزار سے ایک باکس اپنے گھر لے کے آئے لمبا سا باکس تھا اور دیکھنے میں بہت انٹریسٹنگ اور بہت انٹریسٹنگ سا لگ رہا تھا تو جب وہ اس کو گھر لے کے آئے تو ان کی امیہ نے کہا کہ جو اس کی لکڑی ہے نا باکس کی وہ بہت عالی قولیٹی کی ہے اور جب انہوں نے اس کو کھولا اور ایک بٹن اس پر پریس کیا تو نیچے سے ایک سیکرٹ ڈور جو ہے وہ کھلی اور اس میں جو ہے دو اگربتیاں جو اس کو ہم انسینس بھی کہتے ہیں وہ اس باکس کے اندر پڑی ہوئی تھی اوورال مالب ایٹ وز ای ویری گوڈ فائنڈ کیونکہ آپ کو بہت اچھے بارگین پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ جو باکس تھا اس کو ان کے گھر میں چھوٹا سا آفیس بنایا ہوا تھا وہاں رکھ دیا گیا اچھا اس کے بعد ان کے گھر میں بڑی عجیب و غریب چیزیں وہ ہونے شروع ہو گئی پہلے جو ہے ذرا کم انٹینسٹی کی چیزیں ہوئیں اور آہستہ آہستہ جو the intensity of paranormal increased ایک دن ان صاحب کے ایک جو فرینڈ تھے وہ آئے ہوئے تھے ان کے گھر اور وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ آپ چائے وغیرہ جو ہے وہ ڈرائنگ ڈوم ملے ہیں تو جب ان کی جو بیوی ہے وہ ڈرائنگ ڈوم میں چائے لے کے جا رہی تھی تو ان کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے ایک بہت بڑی کوئی کالی اور بہت بڑی جو چیزیں وہ ایک دم بجلی کی طرح تیزی سے جو ہے باہر کے دروازے کی طرف گئی تو انہوں نے اتنی زور کی چیف ماری اور وہ اتنا ڈر گئی کہ جب ان کے آزبین اور ان کے فرینڈ بھاگتے ہوئے تو ان کو ان کی شکل سے بلکل یقین آگیا کہ انہوں نے بہت ہی کوئی ڈراؤنیا کوئی چیز دیکھی یہ کوئی ایک انہوں نے ایکسپیرینس کیا تو جب وہ تھوڑی کام ڈان ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بلکل اتنے میرے قریب ایک بہت کوئی بلاک سی جو چیز ہے نا وہ میرے سامنے سے گئی ہے تو خیر ان کے چھے تھوڑا شک بھی ہوا کہ کیا بتو کہ کوئی گھر میں نہ آگیا تو ہم جو دونوں جو حضرات تھے انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا ڈھونڈا لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آیا اور بات آئی گئی ہوگئی اگلا واقعہ یہ ہوا کہ وہ جو باکس لے کے آئے تھے اپنے گھر وہ جو ساتھ تھے وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ گھر میں تھے اور ان کی امی بھی گھر پہ نہیں تھی اور ان کی جو بی بی تھی وہ بھی گھر پہ نہیں تھی تو پہلے ان کی ایک فرنڈ کو آواز آئی کہ جیسے کوئی کھڑکی سے اندر جھاک رہا ہے جب انہوں نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا پھر ایک اور جو ان کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو لگا جیسے کوئی اندر جھاک رہا ہے ایک دم آپ کو ایک unconsciously feel ہو جاتا ہے subconsciously جب انہوں نے ایک دم اوپر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور پھر جتے بھی وہاں ان کے فرنڈز بیٹھے ہوئے تھے اور خود جو بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو فیل ہوا کہ جیسے کوئی ان کو باہر سے دیکھ رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ نظریں اوپر اٹھاتے وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا but they had a very uneasy feeling ابھی تک انہوں نے ان واقعات کو جو ہے اس box سے relate نہیں کیا تھا لیکن جو اگلا واقع ہوا وہ تھوڑا اور strange تھا and it was directly related to the box وہ اپنے office میں گئے ایک دن جنہوں نے یہ box خریدہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو box ہے وہ کھلا ہوئے اور ایک اگربتی جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور ایک اگربتی کسی نے table پہ باہر نکال کے رکھی ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے اپنی امی سے یہ ملب بس تین لوگ اس گھر میں رہتے تھے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ نے اگربتی جو ہے اس کی جو secret drawer ہے وہاں سے نکالی تھی یا کچھ کیا تھا کیونکہ میں جب آیا ہوں کمرے میں تو میں نے یہ دیکھا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو box کھلا بھی نہیں ہے اچھا مجھے اس پوائنٹ پہ کتہ نہیں کہ خوڑا فیل ہوا کہ you know whatever entity was there maybe it wanted them to light the اگربتی وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ وہ اگربتی جلائیں anyways just you know my observation اچھا اس کے بعد تھوڑا سا ان کو فیل ہونا شروع ہوا کہ مطلب you know جب سے ہم اس box کو گھر لے کے آئے ہیں یہ کوئی نہ کوئی عجیب چیز ہو رہی ہے اور اسی رات جب وہ دونوں میاں بی بھی اپنے کمرے پر سو رہے تھے تو ان کی بیگم نے ایک بہت ہی horrifying چیز دیکھی وہ black shadows تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی انہوں نے کہا کہ جب میں سو رہی تھی تو میری رات کو اگنم تھوڑی آنکھ کھلی اور میری husband جو تھے وہ چلا رہے تھے کہ مت کرو مت کرو مت کرو تو وہ کہتی ہی میں ایسا ہی گھبرا کے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے جو husband ہیں ان کے صرحانے ایک بہت موٹی سی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے کالی چادر اڑ گئی اور نہ اس کا مو نظر آ رہا ہے جیسے اس نے اس نہ کر کے نکاب لیا ہوئے but you could tell کہ it was a woman اور اس نے اپنا ہاتھ ان کے husband کے ادھر چیسٹ پر رکھا ہوا تھا اور وہ بہت زور سے ایسا ہوتا ہے فیلہ اس کو دبا آ رہی ہے ان کے چیسٹ کو اور وہ سوتے میں چیخ رہے تھے کہ مت کرو مت کرو پہلے تو وہ جو ان کی بیگم تھی وہ ایک دم شوق میں چلی گئی پھر انہوں نے فوراں آیت القرصی وغیرہ پڑھنا شروع کر دی اور انہوں نے اس انٹیٹی کو بہت کلیرلی دیکھا تو انہوں نے جب ایت القرصی پڑھنا شروع کی تو ان سیکنڈز وہ غائب ہو گئی لیکن انہوں نے بہت چیخ ماری ان کی امی بھی بھاقتی بھی آگئی ان کو سارا بتایا گیا کہ بھئی یہ ہوا ہے اور ان کے پھر husband نے کہا کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا جیسے اس عورت کا جو ہاتھ ہے وہ ابھی میرے چیسٹ کے اندر چلا جائے گا اتنی پریشر سے وہ یہاں سے اس کو پریس کر رہے تھے تو خیر ان کی امی نے بھی کافی آیتیں وغیرہ پڑھی حسار کیا جب سے جو ہم یہ باکس گھر میں لے کے آئے ہیں اسی کے بعد سے ایک چین اور پرانورمال اکٹووٹیز ہے یہ ہو رہی ہے اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے پھر اس باکس کو جا کے پانی میں بہا دیا تو خیر مجھے یہ بہت فیسینیٹنگ سا واقعہ لگا اور اب میں آپ کو بہت باکیاں سناتی ہوں چھوٹا سا اور پھر میں آپ کو اسی باکس کے اوپر ریلیٹڈ دو موویز کا ریویو دوں گی دوسرا واقعہ it's different لیکن again very interesting آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے شادیوں کا سیزن تھا اور فارم ہاؤسز میں شادیاں is the new trend تو یہ جو واقعہ یہ لہور سے میرے پاس آیا ہے اور لاہور میں specifically فارم ہاؤسز میں بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں اور سردیوں میں بہت سموگ بھی ہوتی ہے but again thanks to gps آپ لوکیشن پہ پہن جاتے ہیں no matter how far it is from the main city تو ایک خاتون تھی ان کو invitation آیا فارم ہاؤس پہ شادی تھی اور لاہور میں تو ان کی فرینڈ نے ان کو لوکیشن بھیجی کہ یہ لوکیشن ہے اور آپ اس کو فالو کریں تو جب انہوں نے وہ لوکیشن دیکھی تو انہوں نے 20-20 منٹس کا راستہ دکھا ہے بڑی حیران ہوئی کہ اچھے یہ تو میرے گھر سے بڑا قریب ہے حالانکہ فارم ہاؤس ہے اور شہر سے باہر ہے تو انہوں نے جب وہ گاڑی میں پیٹھے ہو انہوں نے پھر سے لوکیشن چیک کی تو جو پہلی عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ 4-4 منٹس لوکیشن شو ہو رہی تھی حالانکہ پہلے وہ 20 منٹس تھی بڑی حیران ہوئی انہوں نے کہا کہ چلو i don't know تو وہ کہتی ہے کہ 7 منٹس کے بعد اب میں آپ پہ شو ہو رہا تھا 4 منٹس وہ کہتی کہ 7 منٹس کے بعد میں ایک بہت ہی کوئی عجیب و غریب ویران سا ایک بہت بڑا سا ایک بیڈلنگ تھی اس کے سامنے آکے مرلہ وہ گاڑی پہنچھی کہ جی یہ آپ کی لوکیشن ہے نہ وہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نہ لائٹس اور ایک عجیب سی ایک پورا سرار سی وہ جگہ تھی ایک گھو کا عالم تھا اور بہت بڑی ایک ہوئی مویلی تھی but it looked totally deserted totally abandoned کہ وہاں کوئی نہیں رہتا تو خیر وہ بڑی حیران ہے انہوں نے اپنی فرینڈ کو میسیج کیا کہ جی آپ نے لوکیشن بھیجی اس پہ تو یہ ہے تو ان کی فرینڈ نے ان کو لوکیشن ریسنٹ کی اچھا اب انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ آپ گاڑی موڑیں اور جو مین روڈ ہے آپ اس پہ جائیں اور فالو کریں وہ کہتی کہ آپ یقین کریں میں 50 منٹس تک ہم لوگ کبھی کسی موڑ پہ جاتے تھے کبھی کسی موڑ پہ جاتے تھے اور 50 منٹس کے بعد وہ پھر سے اس پرانے اور خالی فارم ہاؤس کے سامنے آکے ان کی گاڑی کھڑی ہو گئی اب وہ بہت ڈریں بھی کہ یہ کیا اور ہے اپر سے بہت زیادہ سموگ تھی تھنڈ کوئی آس پاس نہ کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی نہ کوئی اور انسان نظر آ رہا تھا تو انہوں نے پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب جو ہمارا ہوتا ہے کہ انہوں نے فوراں جو ان کے ذہن میں اسکار آ رہا ہے انہوں نے پڑھنے شروع کر دیئے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں کنٹینیوسلی اپنی فرنڈز وغیرہ سے انٹچ تھی کہ ان کے پاس فون تھا ورنہ شہد وہ اور بھی جو ہے ڈر جاتی تو ان کی فرنڈ نے ان سے کنٹینیوس بات کر رہی تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ پھر سے جو اینا ٹرائے کریں تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کنٹینیوس سوائی تلکرسی وغیرہ یہ سب ورد اپنے کرتے ہوئے جا رہی تھی اور جب وہ تھرڈ ٹائم انہوں نے اس فارم ہاؤس کو ڈھونڈنے ہی کوشش کی تو وہ کہتی ہیں کہ میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ وہ سڑک جس پہ ہم بار بار جا رہے تھے اور اس ابانڈنڈ فارم ہاؤس کی طرف موڑ رہے تھے اس راستے میں اتنے بڑے بڑے ہمیں بلوکس نظر آئے اور کسی نے وہ راستہ بند کیا ہوا تھا اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کبھی کوئی سالوں سے اس راستے کی طرف نہیں گئے تو اب تو خیر ان کی بہت حادت خرابی ہوگئی لیکن اینی ویز وہ اپنا بیٹ وغیرہ کرتی رہی اور اللہ پہ بس انہوں نے اپنا رکھا بھروسہ تو وہ کہتی ہے کہ in the third attempt میں finally جو صحیح والا فارم ہاؤس تھا اس پہ وہ پہنچیں جہاں شادی کی تقریب ہو رہی تھی لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ رات کو اسرا کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو جی پی ایس جو ہے وہ موڑ موڑ کے ایک ابانڈن فارم ہاؤس کے اوپر لے کے آ رہا ہوں what's the mystery لیکن anyways at least you know she was not alone اور وہ ہی تھا کہ presence of mind تھی کہ that she kept in touch with her friend اور انہیں اپنے اسکار وغیرہ وہ کرتی رہی so finally after almost a journey of one hour ڈیر گھنٹا جو ہے وہ اسلی جو فارم ہاؤس تھا اس پہ پہنچ کی تو sometimes i think gps can also lead you to very very interesting places where maybe your presence is required interesting اچھا جی بہت 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 خوبصورت لیکن still the paranormal element is very much there تو ایک کپل ہوتا ہے وہ موف کرتا ہے ایک ریزورٹ پر ایک ایریا بیچز اور ایریا میں زیادہ ریویل نہیں کروں گی اور جب ان کی جو وائف ہوتی ہے شیس ان انٹیریر ڈیکوریٹر تو وہ جو وہاں کی جو لوکل مارکٹ ہوتی ہے وہاں ان کو ایک انٹیک شاپ نظر آتی ہے جس میں بہت ہی انٹریسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں وہاں ایک باکس ہوتا ہے کافی بڑا which attracts her attention اور جب انٹیک store کے جو انٹر ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ this is a very old jewish box تو وہ اس کو گھڑ لے کے آ جاتی ہے اور اس کے بعد a lot of things start you know like start happening اور بڑی ویسٹری ہے بڑی twists and turns ہے so i think that the people who enjoy paranormal they would really enjoy the book based on the same theme there is one more movie جو کہ 2012 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام ہے the possession اس میں بھی آپ کو بتائیں کہ باہر جو گیرات سیلز لگتی ہیں یا اٹک کے اندر ہوگا سامان تو جمع ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو رسپوز آف کرنے کے لیے اپنے لون وغیرہ میں جانکی آٹ سیل لگاتے ہیں تو وہاں ایک بچی ہوتی ہے میرا خواہل میں ہارڈلی گیارہ بارہ سال کی تو وہ اپنے ابو کے ساتھ اسی گیرات سیل میں جاتی ہے تو وہاں اسی طرح اس کو ایک باکس بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور آپ کو بتائے کہ گیرات سیل میں تھرو اووے پرائیسز ہوتی ہیں بہت سستی تو وہ اپنے ابو سے کہتی ہے کہ مجھے یہ بہت فیسنیٹ کر رہے اور اپنے ابو کے ساتھ اس کے ابو کہتے ہیں تھیک ہے اچھا پوسیشن میں پیرانورمال ایمیت ہے اسی پیرانورمال ایمیت ہے اور جو سینز ہیں وہ کافی ہوریفائنگ ہے اور again it is a very good watch for all the پیرانورمال پیپل تو جی یہ میرے آج کے اپنے پیسوٹ تھا i hope you enjoyed it please send me your stories i am still waiting and i hope that we have a very very good week ahead take care اللہ حافظ